ہیلو ایبری وان سو ویلکم بیکٹو آنے در ویڈیو سو گائز فرسٹ آف آل آپ سب کو لوڈ دیا لکھ لکھ بدائیاں سو گائز آج ہے تیرہ تاریخ اور کال آپ کی چودہ تاریخ ہے تو جہاں پہ آپ کے ایک بڑا ایمپورٹن اگزام ہونے جارہے ہیں تو ان سب ایسپرینٹ کے ساتھ ہمیں ایک آخری بار چرچہ کرنے آئے ہیں ان کے ساتھ ایک آخری بار ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ باتچیت کرنا ہے جس میں آپ کو بتانے والوں آپ نے کن کن فیکٹس کا دیان رکھنا ہے کل کے ایکزام کے لئے دیکھو گائز فرسٹ آف آل میں آپ سب کو یہی سیجیشٹ کروں گا اس ایکزام سے می بھی جو ایک تار سے جتنی بھی ایسپرینٹس ہیں ان سب نے یہ کر بھی لیا ہوگا لیکن میرا ایک فرض ہے آپ سب کو ایک واری فرسے ریکال کرا دوں کل جو جو چیزیں چاہیے اس کو ایک واری اڈوانس میں سب کچھ اپنے پاس ارینج کر کے رکھ لو اب بھی اسی وقت آپ کے ایسپ وہ چیزیں ہونی چاہیے لائکویس آپ سب دیکھ لیں انسٹرکشن میں کیا کیا مینچن ہے فوتوز مینچن ہے آپ کے پین مینچن ہوگا ایڈمیٹ کارٹ مینچن ہوگا ساتھ میں جو آپ نے ڈاکومنٹ اپنا لائکویس ڈرائیویڈ لائسنج ہے کچھ بھی جو جو ہوتا مینچن ہے وہ چیز ارینج کر کے اپنے باست ضرور رکھ لینا سیکنڈ ٹیگ کل جتنے بجے بھی آپ کا ایکزام ہے اس سے نا ٹرائے کرنا جتنا پہلے پہنچ سکو تو پہنچ جانا کیونکہ آج کل آپ دیکھتے ہو لائکویس میں جمہو کی ہی بات کروں جمہو میں اگر ہم پروپلی ڈیٹ آپ کو ہوتا ہے آپ کا جو فلائی آور بن رہا ہے اس کے آن بھی بہت ٹریفک ہے اگر آپ شہین اگر بھی چل جاؤ اودھر بھی بہت زیادہ فیکٹس کے آن آپ کا ٹریفک ہو سکتا ہے تو ٹرائے کرنا اتنا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیشہ ٹرائے کرنا کہ 1 اور یا 45 منٹس پہلے ہی آپ ایکزام سینٹر پہ پہنچے ہونے چاہیے ٹھیک ہے گائز تو یہ ہی آپ سب کو میں بتانا چاہتا ہوں اب آگے بات کرتے ہیں جو کل آپ نے دیان رکھنا ہے دیکھو سب سے پہلے آج آپ کو نشچنت ہو کے سو جاؤ کچھ نہیں پڑھنا یہ نہیں سوچنا کیا بتا کل یہ ایکزام میں آ جائے کیا بتا یہ ایکزام میں آ جائے یہ پڑھ لیتا ہوں وہ پڑھ لیتا ہوں ورنہ یہ والی ٹینشن آپ کو سونے نہیں دے گی اور کل ایکزام میں آپ سوے ہو گے تو ادھر سے آپ کا ایکزام پورا پورا خراب ہو جائے گا تو گائز جتنا آپ نے سب نے پڑھا ہے اس کو آپ سمجھے وہ ہی آپ کے لئے انیف ہے آپ سمجھے اسی میں سے آپ کو ایکزام آنا ہے باقی کل لکھ پہ آپ کا depend کرے گا ٹھیک ہے کچھ اماؤنٹ آپ کا لکھ پہ depend کرتا ہے تو گائز یہی کہوں گا آج تھوڑا جلدی سو جانا صبح جلدی اٹھ کے ایک طرح سے that properly fresh mind کے ساتھ ایکزام دے جانا تینشن فری ہو کے ایکزام دے جانا دیکھو اگر آپ تینشن میں جاؤ گے یقین ماننا پانچھے کوشن آپ کے تینشن کے کارن ہی خراب ہو جائیں گے یقین ماننا جو پانچھے کوشن آپ کے خراب ہوں گے وہ آپ کو بعد میں بار بار پشتاوا ہوگا کہ کاش میں نے یہ پانچھے کوشن صحیح طریقے سے کر لی ہوتے ہیں ٹھیک ہے گائز دوسری چیز دوسری چیز آپ کے ساتھ میں کیا بتانے آیا ہوں that آپ سب کو یہ آپ کا OMR base paper ہے اب OMR base میں ایک جو سب سے بڑی دکھت ہوتی ہے that's that OMR base کو ہم نے کیسے filled up کرنا ہے دیکھو گائز سب سے پہلے میں آپ سب کو پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ سب کے 3 rounds ہونے چاہیے exam میں 2 گھنٹے کا exam دو گھنٹے کا exam 3 rounds ہونے چاہیے پہلا round آپ کا وہ ہونا چاہیے first round میں آپ نے ان کو لینا ہے جو آپ 100% sure ہو جس کو آپ کو 100% grantee اس کا answer a ہی ہے آپ کو 100% grantee اس کا answer b ہی ہے آپ کو 100% grantee اس کا answer 1st round میں آپ نے انہی کو لینا ہے اب دیان سے دیکھنا 1st round میں آپ نے کتنے صحیح کر لی ہیں آپ نے کتنے اقتر سے select کر لیا ہیں می بھی آپ میں سے بڑی ایسے students ہوں گے جو simply data 50 to 60 questions کر چکے ہوں گے انہی 1st round میں میس آپ سے زیادہ کر چکے ہوں گے 70 to 75 می بھی کچھ ایسے questions رکھی ہوں گے for mark for review مطلب آپ نے اس کو further discussion کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ان کو ایک طرح سے question paper پہلے ہی circle کر لینا یا dot لگا لینا ہاں یہ question میں نے بعد میں دیکھ نا ہے مجھے اچھی طرح answer نہیں پتا لیکن میں کروں ہا صور اب mark for review کیا ہوتا ہے آپ سب کو چار میں سے دو option تو پتا چل چکے ہیں sir option b ہے یا to c in میں doubt ہے یا to b ہے یا to c ہے تو ادھر سوٹ سمجھ کے دیکھو ادھر آپ کی probability بن جاتے 50% ادھر آپ سب کی probability کتنی بن گی sir 50% تو 50% chances ہے کہ آپ answer صحیح بھی ہو سکتا ہے تو ان options میں try کیا کرو آپ صحیح کوشن mark کر کے آؤ اسی طرح سے third round بھی رہتا ہے third round میں تب ہی کہوں گا اگر آپ simply اپنے پار score سے کم ہو جتنا آپ سوچ رہے تھے اتنا میرا score نہیں بن رہا جتنا آپ سوچ رہے اس کا cut off جانا چاہئے کیونکہ ادھر آپ exam center میں بیٹھے ہوں گے آپ کو اسی وقت پتہ چل جائے سر اس کا ایک طرح سے اگر آپ calculative risk لینے کو تیار ہو اگر تو آپ کے simply that اچھے خاص mark ہو چکے ہیں آپ کو expected ہے تو third round جانے کی زود نہیں ہے تو third round میں آپ نے ثوڑا بہت calculative risk لینا ہے تاکہ آپ score بن سکے میں یہ ہی suggest کروں ہوں لیکن سب کے لئے suggest able نہیں ہے third round یہ میں بتا رہا سب کے لئے suggest able نہیں ہے third round second thing guys آپ سب نے ایک او چیز کا دیان میں رکھ ہے جب آپ کوئی بھی کوشن سکپ کرتے اس کو دیان میں رکھ رکھ جب آپ کوئی بھی کوشن کرتے ہوں جیسے for example میں بات کرتا ہوں آپ دیکھو یہ ہے آپ کی omr sheet اس میں سب سے بڑی گلتی پتا کیا کرتے بچے دیکھو for example میں بات کرتا ہوں sir first answer b second answer that is your d sir third answer no مجھے پتا نہیں تو میں third کو کیا کرنے والا سکپ کرنے والا third کو کرنے والا میں سکپ کرنے والا sir fourth question کا answer a اور جلد بازی میں third کا a کر دیتا sir fifth answer c sir میں گلتی سے fourth c کر دوں گا مطلب جو skip ہے ہم skip کو گلتی سے actual میں skip کر دیتے ہیں اور اس کا answer ہم اس کے next والے کا کرتے رہتے ہیں اور 3 4 question بڑی اور ایسے غلط ہو جاتے ہیں دیکھو جب cbt exam ہوتے تو ہمارے پاس ہوتا کہ answer کو change کر سکتے لیکن omr sheet پہ ایک وار آپ کا mark ہو گیا تو possibility نہیں ہے کہ آپ change کر پاؤ گے تو اس چیز کا ضرور دیان میں رکھنا جو آپ question skip کر رہو likewise سکیپ کی ہے سر تو 3 کے اوپر پہلی ایک انگلی آپ کی ہو چاہی اس کو میں skip کر دی اس کے اوپر آنسا نہیں کر 4 کے اوپر انگلی کر دی رہا اب میں answer 4 کا دے رہا ہوں skip والے کا یہ چیز دیان میں رکھنا ہم skip کرنے کے چکروں میں ہمار 3 4 question skip والے لے جاتا ہے یہ بڑی وار ہو چکا ہو ٹھیک ہے تو یہ ہی آپ سب کو suggest کروں گا باقی آپ سب دیکھ وہ problem کل discuss کریں گے تو بس آج رات کو چین کی نیند سونا زیادہ مت سوچنا زیادہ nervous feel مت ہونا زیادہ anxiety میں نہیں آ جانا تو یہ suggest ہے کال اپنا best paper دیکھ آنا آپ کی life بدلنے والا paper دیکھ آنا تو guys at then good luck اپنا بیدار بیدار